سابق صدر عاصف علی زرداری، تحریک انصاف کے سابق رہنوما جہانگیر ترین اور نو مئی کو تحریک انصاف سے الگ ہونے والا دھڑا پنجاب میں متحرک ہے پی ٹی آئی سے الگ ہونے والے دھڑے کی کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی رہیں اور عمران خان کے بیانیے سے دور بھی ہو جائیں لیکن عمران خان کا ووڈ بینک بھی انہیں مل جائے اور تحریک انصاف سے الگ ہونے والے الیکٹبلز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں مگر خود عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ کسی کے جانے سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ووڈ بینک ان کا ہے وہ جسے ٹکٹ دیں گے وہی کامیاب ہو جائے گا الیکٹبلز کی کوئی اہمیت نہیں ہے صرف ان کی پارٹی کے ٹکٹ کی اہمیت ہے انہوں نے آج بھی دورایا ہے کہ جو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ الیکشن ہاریں گے لیکن ہم نے تحریک انصاف کو چھوڑنے والے اور تحریک انصاف میں ابھی بھی موجود کچھ رہنوماوں سے بات کی ہے اور اس ساری صورتحال میں ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کل شاہ محمد قریشی سے فواد چودری کے ساتھ اڈیالا جیل میں ملقات کرنے والے ایک رہنوما سے بھی بات کی ہے اور ان مختلف رہنوماوں کو خدشہ ہے کہ عمران خان شاید نہ اہل ہو جائیں گے اور پھر گرفتار بھی ہو جائیں گے اور پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا اور تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز نہ کیمپین کر پائیں گے اور نہ ہی الیکشن کے دن پوری طرح اپنے حلقوں میں متحرک رہ پائیں گے اس لئے الیکشن ہی ہار جائیں گے اور اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف بکھر سکتی ہے ان رہنوماوں کا دعویٰ ہے کہ خود عمران خان یہ دعویٰ تو کرتے رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنائیں گے اور لیڈرشپ کا نظام لے کر آئیں گے لیکن انہوں نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا اور آت تحریک انصاف صرف انہی کا نام ہے اور کوئی ایسا لیڈر نہیں جس پر بوٹر سپورٹر عمران خان کے علاوہ متفق ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنوما خطشہ غائر کر رہے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں اور گرفتاری کی صورت میں ان کا پارٹی سے رابطہ کر جاتا ہے تو پارٹی بکھر جائے گی اور عاصف علی زرداری نون لیگ اور جہانگیر ترین ایک منڈی لگا کر تحریک انصاف کے رہنوماوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے لہٰذا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اس وقت سب کی نظریں عمران خان کے ووڈ بینک پر ہیں جو رہنوما پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ووڈ بینک انہیں مل جائے فواد چودری کے ساتھ اڈیالا جیل میں شامیمت قریشی سے ملاقات کرنے والے کرنوما کے مطابق فواد چودری گروپ کا جہانگیر ترین سے بھی رابطہ ہے مگر ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جانے کی صورت میں انہیں الیکشن میں فائدہ نہیں ہوگا عمران خان کا ووڈ بینک نہیں ملے گا اور خود جہانگیر ترین کا اپنا کوئی ووڈ بینک نہیں ہے اور تحریک انصاف کا ووٹر جہانگیر ترین اور عمران خان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے کسی صورت جہانگیر ترین کے ساتھ شامل ہونے والے رہنماوں کو ووڈ نہیں دے گا اس لئے کوئی ایسا سسٹم سامنے لائے جائے کہ اگر عمران خان مائنس ہو بھی جائیں تو پارٹی اپنی جگہ الیکشن لڑ سکے اور ووڈ بینک قائم رہ سکے ورنہ ایسا سسٹم منایا جائے کہ نواز شریف اور زرداری کے مقابلے میں عمران خان کا ووڈ ہمارے پلڑے میں آ جائے فواہ چودری کے ساتھ شامیمت قریشی سے ملاقات کرنے والے کرنما نے بتایا ہے کہ ملاقات میں شامیمت قریشی کو بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے عراقین پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں منڈی لگی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ منڈی لگی رہے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پی ٹی آئے کو بکھرنے سے بچانا چاہیے عمران خان کے ساتھ سب کچھ چلا جائے گا نہ انہیں کچھ ملے گا اور نہ ہمیں کچھ ملے گا عمران خان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے اور شامیمت قریشی عمران خان کو سمجھائے کہ وہ فیلحال ایک طرف ہو جائیں خود کو مائنس کر لیں اور پارٹی کی کمان شامیمت قریشی کے حوالے کر دیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ کیے جائیں اور معاملات آگے بڑھائے جائیں عمران خان کو سمجھائے جائے کہ آپ تو ویسے ہی گرفتار ہو جائیں گے اور سب بکھر جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ اسی طرح فیلحال مائنس ون کو قبول کر لیں جیسے نواز شریف نے کیا تھا اور پارٹی کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک عمران خان خود ووٹر سپورٹر کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کیونکہ ووٹر سپورٹر اور کسی کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہوگا ذرائے کے مطابق شامیمت قریشی کو دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ اگر عمران خان نہیں مانتے اور اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں تو سب تباہ ہو جائے گا اسے شامیمت قریشی آگے بڑھیں پارٹی کو سنبھالیں جن رینماوں نے ابھی پارٹی چھوڑی ہے اور جو ابھی پارٹی میں ہیں ان سے بات کی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی جائے شامیمت قریشی کے باہر آنے کا راستہ نکالا جائے اور مائنس ون کو اس طرح لے کر آگے بڑھا جائے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی مخالف بورڈ بینک ہمیں مل سکے اب اہم بات یہ ہے کہ فواہ چودری گروپ کی یہ کوششیں اب تک بیک فائر کرتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ذرائع کے مطابق شامیمت قریشی نے فواہ چودری کی دونوں تجاویز مسترد کر دی ہیں اور واضح کر دیا کہ مائنس عمران خان کو یہ آپشن ہی نہیں ہے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے اس کے علاوہ فواہ چودری نے گزشتہ روز پریس کانفرس میں پی ٹی آئی کے جن رینماوں سے رابطے کا دعویٰ کیا ان میں سے کچھ نے فواہ چودری سے رابطے کی تردید کر دی جبکہ کچھ نے واضح کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پارٹی کے دو اہم سینئر رینما پرویس خٹک اور عصد قیسر نے کل ہی فواہ چودری سے رابطے کی تردید کر دی حالانکہ فواہ چودری نے کہا تھا کہ ان دنوں رینماوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور باقی رینماوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عصد قیسر نے بھی سوالے سے کہا ہے کہ فواہ چودری جو کر رہے ہیں میں اس میں ایکٹیو نہیں ہوں فواہ چودری جو کر رہے ہیں